ماشاءاللہ یہ دیکھیں چکے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں سارے کا سارا زنگ ہم نے اس کے اوپر جتنا بھی تھا سارے کا سارا ماشاءاللہ بلکل اتار دیا ہے صرف تیس روپے کی مدد سے صرف تیس روپے یہ دیکھیں ماشاءاللہ چکے کی کنڈیشن آپ کے سامنے ہے بلکل ماشاءاللہ کلین ہو چکے ہیں صاف ہیں ابھی اس کے اوپر کوئی زنگ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا چلیں امید کرتا ہوں میں ہوں علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل علی موٹیفکیشن آج اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ چکے کے اوپر جو زنگ لگ جاتا ہے نکل پالچ کے اوپر ہمارے جو بارڈی پارٹس ہوتا ہے بائی کا پارٹس ہوتا ہے اس کے اوپر جو کروم کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو کیسے اتارے جاتا ہے صرف اور صرف تیس روپے کے خرچے سے آپ یہ سارے کا سارا زنگ رموو کر سکتے ہیں یہ دیکھیں زنگ آپ کو نظر آ رہا چکے کیسے کس کنڈیشن میں اس کی نپل کے اوپر بھی زنگ لگا ہوا ہے دونوں چکے آپ کے سامنے یا پرائیڈر کے چکے ہیں ان کو ہم نے بالکل جتنا بھی زنگ لگا ہوا سارے کو سارے کو رموو کرنا صرف تیس روپے کی مدد سے تو لازمی ویڈیو کو پورا دیکھیں سکیپ کر کے نہ دیکھیں سٹیپ وی سٹیپ آپ کو سمجھائیں گے کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کیسے اتارنا ہے اور کیسے یہ اتارا جاتا ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ دکھ بروشت پہنکی رہے اور آپ ہمارے چینل سے مستفید ہو سکیں چکے آپ نے دیکھ لیا یہ دیکھیں زنگ اس کے اوپر کس طرح سے لگا ہوا ہے یہ کپڑا نہ مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے گاڑی کو صاف نہ کرنے کے وجہ سے یہ زنگ پڑ جاتا ہے بعض اوقات سردیوں میں بھی یہ ایسا زنگ پڑ جاتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے صرف تیس رپے کی مدد سے تیس رپے کا یہ فارمول ہے صرف تیس رپے کا خرچہ ہے یہ دیکھیں فٹ کمپنی کا یہ سابن ہے لیمن میکس دس رپے کا جاتا ہے برطنبو کے ہونے والے یہ سابن ہے اور دیس رپے کی جالی ہے یہ جالی کا استعمال آپ یہ کریں گے آپ یہ سوچ رہیں گے اس جالی کی مدد سے اس کی اوپر سکریچز جو پڑ جائیں گے بھائی اس سے سکریچز نہیں پڑیں گے یہ بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے بہت نرم ہے جب آپ اسے سابن لگائیں گے یہ اور بھی سوفٹ ہو جائے گی اسی طرح آپ نے سابن کو کھولیں جالی کو لیں پانی میں بھگو کر آپ نے اسے استعمال کرنا ہے سٹیپ وائی سٹیپ یہ دیکھیں ابھی آپ کو استعمال کر کے دکھاتے ہیں تو آپ کے سامنے اس کا رزلٹ ماشاءاللہ آئے گا یہ دیکھیں اسی طرح آپ نے سابن کو کھولیں جالی کے ساتھ ہلکا سا اس کو لگائیں پانی میں بھگو کر لگائیں جیسے ہم برتن وغیرہ کے اوپر لگاتے ہیں یہ دیکھیں پرانے کا پرانہ زنگ بھی اسے اتر جاتا ہے جتنا مرضی زنگ ہو بائی کے اوپر دونوں مرگارڈ ہوگے آپ کے چکے ہوگے نکل پالش فلا جو بھی سمان ہوتا بائی کے اندر ہنڈل وغیرہ ہو گیا جو بھی نکل پالش والا سمان ہے اس کے اوپر آپ اسے بہ آسانی لگا سکتے ہیں جتنا بھی رسٹ ہوگا جتنا بھی زنگ ہوگا سارے گا سارا اسی طرح رموو ہو جائے گا اور جیسے جینئن شاننگ نظر آئے گی آپ کو بعد میں آپ کوئی بھی دستر پہ والا لسٹر وغیرہ استعمال کر سہتے ہیں مزید اس کی چمک بڑھ جائے گی تو بعد میں آپ چکوں گو جو بھی آپ کا پارٹس ہوگا اس کو صاف رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے آپ نے اس کو دوبارہ لازمی صاف رکھنا ہے کہ زنگ ایس طرح جیسے یہ اب پہلے زنگ پڑ چکا ہے ایسے زنگ دوبارہ نہ پڑے یہ دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو دکھا رہے ہیں اسی طرح آپ نے سابن کو ہلکا سا لگانا ہے ہلکا سا بگو کر پانی کے ساتھ بگو کر اس کو استعمال کرنا ہے اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے بھی اپنے پارٹس کے اوپر اپنے باڈی پارٹس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں بھائی اگر یہ چکے تو ہم نے کھولے ہوئے تھے ہم نے پوری یہ بائی تیار کرنی ہے مکمل طور پر اس کو موڈیفائی کر رہے ہیں تو اگر آپ چکے نہ بھی کھلیں تو بھی ایسے ہی آپ اسے لگا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ چکوں کو اتار کر لگائیں گے یہ دیکھیں اسی طرح آپ بھی لگا سکتے ہیں اس کا رسلٹ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس سیڈ پہ ہم نے یہ سابن اور جالی لگائی ہے اس سیڈ کی کنڈیشن بہترین ماشاءاللہ زبردست شمک آئی ہے دوسری سیڈ کی کنڈیشن ابھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ زانگ ویسے کا ویسے ہی ہے اس کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے بھائی اس سے نیچے سکریچز نہیں پڑتے جیسا کہ بعض اوقات لوگ ریگمار استعمال کر لیتے ہیں پانی والا ریگمار کی مدد سے زانگ اتارنے کی گوشش کرتے ہیں تو وہ سارے نیچے کے سکریچز پڑ جاتے ہیں جالی کی مدد سے آپ جیسے بھی استعمال کریں سکریچز نہیں بڑھیں گے جتنا مرضی زانگ لگا سارے کا سارا ایسے ہی اتر جائے گا جالی کی مدد سے آپ سٹیپ ویسٹ اپ سارے اسمان کو سارے بائی کو آپ جہاں بھی آپ کو زانگ نظر آئے تو اس کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں سارے کا سارا زنگ اتر جائے گا یہ دیکھیں ایک سے ون سیڈ پہ ہم نے لگایا پانی سے آپ کو ساب کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو ساب ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ ون سیڈ جس پہ ہم نے جالی کو اور سابن کو استعمال کیا ہے وہ سیڈ ہماری بالکل کلین ہو چکی ہے دوسری سیڈ پہ زنگ اسی طرح ہے کیونکہ وہاں پہ ہم نے اس کو نہیں لگایا یہ دیکھیں پانی سے آپ کو نظر آ رہا ہوگی بالکل ماشاء اللہ اکے ہو چکی ہے یہ دیکھیں نیچے سے جینین جو ہمارا نکل ہے نکل کروم ہے وہ سامنے نکل آیا آپ کے سامنے یہ دیکھیں کیسی کنڈیشن ہے یہ آپ کے سامنے ماشاء اللہ اسی طرح آپ بھی اپنی بھائی کے اوپر اسے استعمال کر سکتے ہیں یہ میند ہے بھائی جتنی آپ میند کر لیں گے اتنا ہی زنگ جتنا بھی رسٹ ہوگا سارے کا سارا رمو ہو جائے گا سارے کا سارا اسی طرح اتر جائے گا دوسری سیڈ کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح ہی لگانا ہے یہ دیکھیں سٹیپ ماشاء اللہ بلکل اکے ہو چکا ہے ون سیڈ پہ دوسری سیڈ پہ ابھی ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں ایک چکہ تو ہمارا بلکل ماشاء اللہ اکے ہو چکا ہے دوسری سیڈ کا چکہ بھی ہمارا ماشاء اللہ بلکل اکے ہو جائے گا بھی یہ فرانٹ والا بھی لے فرانٹ کے اوپر ابھی ہم لگا رہے ہیں صرف تیس روپے کا بھئی خرچہ ہے صرف تیس روپے کا تیس روپے کے خرچے سے مکمل طور پر پوری بھائی کے اوپر جہاں بھی آپ کو رست نظر آئے گا مکمل طور پر آپ سبی کو سبی کو اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں کلین ہو رہا ہے اس کے علاوہ اور بات یہ ہے کہ اس کے اندر والی جو سیڈ ہے دونوں سیڈوں کو ہم نے بلکل کلیر کر لیا جو اندر والی کنڈیشن ہے اندر والی تاروں کے سینٹر میں جو جگہ باقایا بچ جاتی ہے وہاں پہ بھی ہم نے وہ بھی آپ کو لگا کر دکھائیں گے کہ وہاں سے اس کا رست کیسے موقع آجاتا ہے یہ دیکھیں بھائی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر ساتے ہیں سکرین پر آپ کو وارس اپ کا نمبر شو ہو رہا ہوگا موڈیفکیشن کے حوالے سے پینٹنگ کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کام ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اگر کام کروانا چاہتے تو ابھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر فانکانٹس یہ دور والے شہر سے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ سمان ہمیں ٹی سی ایس یا گاڑی پر بھی بھی سکتے ہیں ٹی سی ایس کی بھی سہولت موجود ہے اسی طرح آپ کو واپسی پر سارے کا سر اسمنٹی سی ایس بھی دیا جائے گا جو دیکھیں ماشاءاللہ دونوں چکے ہمارے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں یہ بقایا اندر والی سیاد ہے یہ دیکھیں اسی طرح انگلی کی مدد سے نیچے جالی اور اوپر انگلی رکھے آپ نے اسی طرح آپ کو لگاتے جانا یہ دیکھیں پانی جیسے ہی ہم پانی لگا رہے ہیں ماشاءاللہ چمک آپ کے سامنے ہے ساری کا رس سارا رس جتنا بھی تھا زنگ سارے کا سارا دور ہو چکا ہے کنڈیشن ماشاءاللہ آپ کے سامنے پہلے کنڈیشن جو تھی وہ اب نہیں ہے بلکل صاف اور کلین ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح آپ اپنی بائی کو کلین اور واش کر سکتے ہیں بلکل رس رموو کر سکتے ہیں صرف تیس رپے کا خرچہ ہے تیس رپے کے علاوہ اس کے اوپر کوئی بھی خرچہ نہیں آئے گا صرف تیس رپے کی مدد سے سارے کا سارا زنگ پوری بائی کا آپ سارے کا سارا زنگ اتار سکتے ہیں یہ دیکھیں نپل وغیرہ کے اوپر سے بھی جتنا بھی رسٹ ہوگا جتنا بھی زنگ ہو سارے کا سارا اس کی مدد سے آپ اتار سکتے ہیں آپ نے ریگمار کبھی بھی کسی کے کہنے پر بھی آپ نے اس کے اوپر ریگمار پانی والا ہو جا خوشک ریگمار کبھی بھی آپ نے بائی کے کروم والی جگہ پر نہیں ماننا چکا جیرکل بلکل ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں کنڈیشن آپ کے سامنے ہے سارے کا سارا زنگ جتنا بھی تھا سارے کا سارا رموو ہو چکا ہے یہ دیکھیں دوب میں ہم نے رکھا بلکل ماشاءاللہ بلکل اوکے ہو چکا ہے کہیں بھی آپ کو زنگ نظر نہیں آ رہا ہوگا ساروں کی جو نپلز ہیں اس کے اوپر آپ کو زنگ ابھی نظر آ رہا ہوا ویڈیو اسی وجہ سے لونگ ہو جانی تھی تو ہم نے شار سی ویڈیو بنائی ہے تو اس کا بھی ہم نے اسی طرح ہی سارے کا سارا زنگ اتار دینا ہے اسی طرح آپ سارے کا سارا زنگ نپل کے اوپر جو جتنا بھی زنگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی کی مدد سے آپ سارے کا سارا زنگ اتار سکتے ہیں تو مزید ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک لئے ہمیں اجازت دیجئے علی موڈیفکیشن اور ڈا جنڈیا علی بنگلہ تحصیل میں چینل زلو خانے وال موڈیفکیشن کے حوالے سے کسی بھی قسم کے بائی کے حوالے سے آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک لئے ہمیں اجازت دیجئے ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ